بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کہانی ہے جس میں رمز و ایمان کے پردے پر دراصل ابن تفیل نے اپنے مکتب فکر کے خیالات کی وضاحت کی ہے اس میں ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنی زندگی کے ابتدائی پچاس سال ایک ویران جزیرے پر گزارتا ہے وہ کائنات کے اسرار کھولتا اور اپنا علم بڑھاتا چلا جاتا ہے بلاخر اس نریجے پر پہنچتا ہے کہ فلسفہ شریعت کا علم دراصل ایک ہی حقیقت کے دو روخ ہیں الہامی مذہب بھی وہی کچھ ہیں جن تک فلسفیان عقیدہ پہنچ گیا ہے دراصل کہانی کے پردے میں ابن تفیل اس مکتب فکر کا موقف واضح کرتا ہے جوالکندی سے شروع ہو کر ابن رشد تک ختم ہوتا ہے یہ لوگ اکل پرست ہیں تاہم مذہبی امور کو فلسفے کے چوگٹھے میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابن تفیل کے نزدیک چونکہ فلسفہ عام لوگوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے اسی لئے اسے قصے کی شکل میں بیان کرنا چاہیے اور آخری مقصد قرار دیتا ہے بلکہ اس کے نزدیک شریعت اور تصففی وہ آخری منزل ہے جو نہ صرف عوام الناس بلکہ ہائی بن یکزان جیسے مفکرین کے لئے بھی جائے پناہ ہے کیونکہ ہائی بن یکزان عوام سے بدل ہو کر واپس اسی جزیرے میں چلا جاتا ہے تاکہ رہبانیت کی زندگی گزار سکے چودویں صدی عیسوی میں موسیٰ نارہونی نامی یہودی نے اس افثانے کا عبرانی زبان میں درجمہ کیا پندرمی صدی عیسوی میں پیڈی میر انڈولس نے عبرانی سے اس کا لاتینی ترجمہ کیا بعد میں عربی مطن سے اس کا لاتینی ترجمہ ایپو کوک نے سولہ سو اکتر میں شاہ کیا انگریزی ترجمہ سترہ سو آٹھ میں سائمن اوکلنے نے شاہ کیا بعد میں دیگر زبانوں میں بھی تراجم ہوئے انگریزی زبان کی مشہور کلاسک رابنسن کروسو شاید اسی افثانے کے زیر اثر لکھا گیا تھا موسیقی